بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت امران خان ناقابل شکست ہو چکا ہے امران خان سیاسی طور پر انسٹوپیبل ہو چکا ہے اور پاکستان کے اندر موجود تمام تر سیاسی قوتیں اور تمام تر انویزبل فورسس اپنی پوری جان مار کر بھی امران خان کو ہرانے کے قابل نہیں رہیں اس سب میں وہی پرانا فارمولا جو سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈرز کی مقبولیت کو دھچکا پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ فارمولا لانچ کر دیا گیا ہے اور اس مرتبہ تمام تر بڑے بڑے نام بڑے بڑے مگر مچ کٹھے کیے گئے ہیں اور اس سب کے اندر نواز شریف کو اور دیگر تمام تر سیاسی قوتوں کو جو امران خان کو مائنس کر کے واپس اقتدار پر براجمان ہوتا ہونا چاہتے تھے انہیں بھی ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے کیونکہ امران خان کے خلاف جو نئی چال ہے اس میں چودری نصار کو اگلے وزیراعظم کے طور پر پریزنٹ کیا جا رہا ہے ایک نئی مسلم لیگ لانچ کرنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں ایک نئی سیاسی جماعت کا منصوبہ ترتیب دیا جا چکا ہے اور اس پورے معاملے کے اندر کون کون شامل ہوگا کیا کچھ ہونے والا ہے کتنا کام مکمل ہو چکا ہے کتنا پروسیس رہتا ہے کتنی امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے یہ منصوبہ کہاں پر کس نے کیوں کر تیار کیا اور اس کے اندر سے آؤٹکمز کیا ہوں گے اور کیا یہ منصوبہ اس وقت پریکٹیکل ہے بھی یا نہیں اور کیا امران خان کو اس وقت پریشان ہونے کی ضرورت ہے یہ بڑے اہم سوالات ہیں ان فومیشن کے ساتھ ہم ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی بھی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوتا آیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے کے لیے ایک سیاسی لیڈر کی جو پاپولیرٹی ہے اسے کم کرنے کے لیے اس کا اصل و رسوخ ختم کرنے کے لیے یہ پارٹی کو یا تو توڑا جاتا ہے اس کے اندر دھڑے بندی کروائی جاتی ہے اور اس پارٹی کے لیڈر کو کمزور کرنے کی تمام تر کوششیں ہوتی ہیں کالز آتی ہیں بلاک میلنگ ہوتی ہیں کچھ کو پیسے کا لالچ دیا جاتا ہے کچھ کو ان کے کیسز کی فائلیں دکھا کر منحرف کروا لیا جاتا ہے ابھی بھی ریسنٹ ٹائمز کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف یہ حربہ اپنایا گیا یا پھر نئی سیاسی قوتوں کو لانچ کیا جاتا ہے یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اپنے تمام حرکاروں کو اپنے تمام تر ان خاص لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں کچھ قوتیں اور اس پورے عمل کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں جو کہ پاکستان کی ہسٹری سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے ایک تو یہ کہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں ایک تو یہ اتحاد بنایا گیا وہ ناکام ہو گیا دوسرا یہ کہ اتنی سیٹیں حاصل کر لی جائیں کہ کوئی بھی گروپ اس قدر سٹرونگ ہو جائے بے شک دس پندرہ بیس تیس سیٹیں حاصل کر لے جو کہ بوقت ضرورت کام آ سکیں کسی بھی کام کے اندر کسی بھی شخص کو اتارنے جسے کینگ میکر کہتے ہیں اس کا کردار ادا کر سکیں اور ایک اس کا الٹیمیٹ گول جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک جماعت کا ووٹ بینک کم کرنا اسے ختم کرنا فور ایجامپل پاکستان تحریک انصاف ہر حلقے میں دس یا بیس ہزار ووٹ سے جیتی ہے آپ وہاں پر کوئی ایسا امیدوار یا ایسی ایک قوت لے آتے ہیں جو پی ٹی آئی کا بیس سے تیس ہزار ووٹ توڑے وہ خود تو نہیں جیتے گا لیکن وہ یہ انشور کرے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کردار یا جو کامحاب جو امیدوار ہے اب وہ بھی نہ جیت سکے یعنی کہ وننگ مارجن جو ہے اس سے زیادہ ووٹ توڑ لیے جائیں پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے ریسنٹ ٹائمز کے اندر پی ایس پی آپ کے سامنے ہے ایمکو ایم کا اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے وہ خود کچھ نہیں کر سکے لیکن انہوں نے ایمکو ایم کو اچھا خاصا دھچکا پہنچا دیا اور اس طرح کی سیاسی قوتوں کو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خود کچھ سیاسی جماعت کا جائے جو اپنا بھی سر لے جاتے ہیں لیکن ان کا الٹی میں ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اپنا جو ٹارگٹ ہے اسے اڑانا اب پاکستان تحریک انصاف ناقابل شکست ہو چکی ہے سترہ جولائی کو جس طرح سے سیٹیں حاصل کیں ابھی تو باقی بھی حاصل کرنی تھی دو تین تو پھر دھکے سے ہروا دی گئیں پی ٹی آئی کو تو پی ٹی آئی ناقابل شکست ہو چکی ہے اور اگر اسے ایک سیمپل کے طور پر ہم سیمپل سپیس کے طور پر دیکھیں تو یہ پورے کا پورا معاملہ پاکستان تحریک انصاف بہت آسان لگ رہی ہے میرے نزدیک پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس پوزیشن میں آ چکی ہے وہ کلین سویپ کر سکتی ہے پی ٹی آئی سندھ واحد اس وقت علاقہ ہے جہاں پر ایک پیپلز پارٹی کا ہی راہ ہے تسلط رہا ہے لیکن اسے بھی ختم کرنے کی اگر کسی کے اندر اس وقت کوئی پوزیشن میں ہے تو وہ عمران خان ہے لیکن ظاہری بات ہے کسی کو بھی اتنا مضبوط نہیں ہونے دینا سیاسی طور پر کہ وہ تمام تر چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور جن کا کنٹرول ہے ان کا کنٹرول کم ہو جائے یہ انہیں تو قابل قبول ہوگا نہیں تو اس سب کے اندر نون لیگ پیپلز پارٹی اور تمام جماعتیں تو عمران خان کو ہرانے کے قابل رہی نہیں ہے انہیں تو اپنے لالے پڑ گئے ہیں وہ تو خود بڑی جماعتوں سے اب چھوٹی جماعتیں بننے کا سفر تیہ کر رہی ہیں نون لیگ کے ساتھ این کاف لیگ والا حال ہونا ہے یہ آپ کہیں لکھے رکھ لیں میری بات سندھ کے اندر عمران خان کے جانے کی دیر ہے توجہ دینے کی دیر ہے اس لیے تو مہینہ بلدیاتی انتخابات آگے کروائے کیونکہ زرداری صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ تو میں پنجاب کے اندر نون لیگ کا صفایہ کر کے وہاں پہ اپنا ووٹ بینک بنا کر بلاول کو وزیر اعظم بنوانا چاہتا تھا یہاں پہ تو سندھ کی حکمرانی بھی جا رہی ہے تو اب ایک نئی سیاسی جماعت کی اس وقت بازگشت ہے نام ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم نہیں ہے نام جو ہے وہ چینج بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی جو رف ڈرافٹ ہے نام کا وہ مسلم لیگ جناہ ہے مسلم لیگ جیم یا اسے پی ایم ایل جے کہا جائے گا جیسے کاف لیگ ہے کیوں لیگ ہے قائد اعظم تو اب اسی طرح کا اسی طرح کی ایک پولیٹیکل فورس یا اسے پروجیکٹ کہا جائے تو اس کی لانچنگ کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس کے والے سے میں آپ کو ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ جماعت رات میرے گھر تیرے ٹھکرائے ہوئے ایک درگاہ پہ سب راندائے درگاہ ملے تو ایک ہی جگہ پر جتنے راندائے درگاہ تھے جتنے ٹھکرائے ہوئے تھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں جن کا ویسے ہی سیاسی کریئر عمران خان سے بے وفائی کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے یا پھر وہ لوگ جو ہیں پریشر گروپ ہیں امپورٹنٹ لوگ ہیں لیکن وہ سٹرگل کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل کریئر میں جیسے مصطفیٰ کمال صاحب سندھ کے اندر کراچی کے اندر سٹرگل کر رہے تھے تو آبیس لی انہیں ایک نئی زندگی مل جاتی ہے وہ کچھ کرنا بھی سکیں تو وہ واپس سسٹم میں آ جاتے ہیں مین سٹرین پولیٹیکس میں آ جاتے ہیں اور انہیں اٹینشن ملنا شروع ہو جاتی ہے اس میں سب سے پہلے تو جانگیر ترین گروپ ہے پہلے تو جانگیر ترین صاحب جنہیں نون لیگ کی طرف سے جھنڈی کروا دی گئی اور ابھی ان کے امیدوار جیتے نہیں تھے تو نون لیگ نے کہا دیکھیں یہ تو ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں آپ کون ہوتے ہیں آپ نون لیگ میں شمولیت اختیار کریں پھر ان کا جو گروپ ہے وہ اس وقت بڑی خاموشی سے جانگیر ترین کاروائی ڈال رہے ہیں اور ترین گروپ کے لوٹے تو ویسی ناکارہ ہو چکے ہیں بیکار ہو چکے ہیں اب انہیں ٹکٹ تو نون لیگ نے دے نہیں کونی ہے تو اب انہیں بھی کوئی جگہ چاہیے انہیں بھی کوئی سپیس چاہیے اور وہ جانگیر ترین کے پاس واپس جا رہے ہیں کہ ترین صاحب کیا ہوا آپ کے پیچھے لگے اور ہم نے تو سب کچھ ختم ہوں کہ ترین صاحب کہنے نہیں کچھ پلاننگ ہے ہمارے پاس کچھ ابھی بھی کارڈز ہیں تو جانگیر ترین صاحب اس سارے معاملے میں اسی طرح کا کردار اسی طرح کا جوڑ توڑ مسلم لیگ جناہ کے لیے کریں گے جس طرح کا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں گورنمنٹ بنانے کے لیے کیا تھا اور لوگوں کو گھیر گھار کر لانے کے لیے اور جانگیر ترین کا جو جہاز ہے بڑا مشہور وہ بھی اس کام کے لیے استعمال ہوگا اور ایٹی ایمز جو ہے صرف جانگیر ترین اس لیے نہیں دوسرا کردار اس میں علیم خان اور علیم خان کا پورے کا پورا گروپ ہے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا کہ خان صاحب کو تانہ یہ پڑتا تھا نا کہ انہیں ایٹی ایمز کی سپورٹ حاصل ہے خان کے پیچھے یہ ہے وہ ہے اور اسے اسٹیبلشمنٹ کی بے ساکھیوں اس نے پنجاب کے زمینی انتخابات میں ثابت کیا ایٹی ایمز کے بغیر اور یہ تو ایک تانہ تھا اور اسٹیبلشمنٹ کی بے ساکھیوں کے بغیر نہیں بلکہ وہ ان کے مخالف تھے سب پھر بھی خان جیتا اب اس سب کے اندر چودری نصار علی خان صاحب جو کہ سیاسی طور پر اس وقت ختم ہو چکے ہیں اور ایک سیٹ ہے لیکن بڑا نام ہے جوڑ توڑ کے مائر بھی سمجھے جاتے ہیں اور اس سب کے اندر چودری سرور جو کہ نون لیگ کے دور میں بھی گورنر رہے پی ٹی آئی کے دور میں بھی گورنر رہے انڈ پر ناراض ہو گئے ان کے پاس بھی کچھ بندے ہیں میری طلاعات کے مطابق اور یہ سیاسی جوڑ توڑ کے بھی بڑے ماہر ہیں اور ان کا ہولڈ ہے کچھ علاقوں کے اندر پنجاب کے ان کا ہولڈ ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے کردار جو اس معاملے کو مزید واضح کر دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے جیسے اجاز الحق صاحب ہے وہ اس میں آ سکتے ہیں زہین قادری تمام منحرفین تمام الیکٹبلز جنہیں کسی سیاسی جماعت میں کوئی جگہ نہیں مل رہی جیسے وہاں پر پناہ نہیں مل رہی اسے رفیوجی جتنے ہیں پولٹیکل رفیوجی انہیں کہنا چاہیے پناہ گزین جو ہیں وہ بھی ادھر آ کر پناہ لے سکتے ہیں رابطے بہت سی جگہوں پر ہو چکے ہیں بہت سی جگہوں پر رابطے ہو رہے ہیں یہ پروجیکٹ تیار ہے نام مسلم لیگ جنہ ہو سکتا ہے چینج بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اب خبر نکل چکی ہے اور آبیسلی اس خبر کے آنے کے بعد یہ پہلے ہی دھچکا لگ گیا پہلے ہی تنا بڑا داغ لگ گیا تو یہ چیز بھی سامنے ہے یہ صدی اللہ خان صاحب نے بھی اس خبر کو بریک کیا اور اب اس سب کے اوپر عمل درامت جروع کر دیا گیا ہے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ منصوبہ عمران خان کو شکست دے سکتا ہے تو اس کا جواب ہے نا عمران خان کو شکست دینے کے لیے یہ بھی ناکافی ہوگا اور ابھی تک آپ نے جتنے عمران خان کے خلاف اقدامات کیے وہ سارے بیک فائر کیے ہیں وہ سارے واپس آپ کے گلے پڑے ہیں آپ کو اس سب کے اندر کچھ حاصل نہیں ہوا آپ نے ناکامی کا مزہ چکھا بری طرح سے ہارے اور ابھی بھی ایسا ہی لگ رہے کہ اس سب میں یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی سیاست ابھی ابھی آپ دیکھیں نا جانگیر ترین علیم خان چوڑی نصار صاحب بھی ایک ووٹ ان کا پھر اس انتخاب میں امپورٹنٹ ہونا تھا لیکن وہ پیچھے ہیں ان کے پیچھے رہنے کا بھی مقصد یہی نظر آ رہا ہے ورنہ یہ بڑا اچھا چانس تھا to rejoin PMLN یا پھر to join PTI کیونکہ اس وقت انہیں ضرورت تھی پرویز علائی کے انتخاب میں لیکن انہوں نے نہیں کیا کیونکہ وہ شاید ایک بڑی مار پر ہیں اور پھر اس کی سربراہی انہیں ملے گی اور وزیراعظم تو خیر یہ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں تو نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پر کوئی بھی پوسیبلیٹی کو refute نہیں کیا جا سکتا اسے ختم نہیں کیا جا سکتا عوام کو جاگنا پڑے گا پہرہ دینا پڑے گا بہت محتاط رہنا پڑے گا کیونکہ foreign funding case بھی ہے PTI کو ختم کر کے پھر بہت سے لوگوں کو یہاں پہ لایا جا سکتا ہے وہ کہیں کہ دیکھیں جی سیاسی جماعتی ختم ہو گئی ہم تو لوٹے نہیں ہوئے ہم تو منعرف نہیں ہوئے تو اس طرح کی بھی بہت سی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں although یہ plan جو ہے یہ پہنچا ہے ہم تک بھی اور اس کی details آپ کے سامنے رکھی ہیں اپنے بہت خیال رکھیں ہیں لانے کے بان پاکستان